اور میں راجستان میں ترتیر شینی شکشک بھرتی میں محلاؤں کے آرکشن کی سیمہ تیس فیسیدی سے بڑھا کر پچاس فیسیدی کر دی گئی ہے محلاؤں نے سرکار کے فیصلے کا جہاں سواگت کیا ہے وہیں فیصلے کے اعلان کے بعد ہی کچھ یواؤں نے ویرود بھی اس کا شروع کر دیا فیصلے کے ویرود میں آج جیپور کے شہید سمالک پر بھاری تعداد میں یواؤں نے سرکار کے فیصلے کے ویرود میں نارے بازی کی ہے یواؤں کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی ویکنسیز نہیں آ رہی ہیں اوپر سے آرکشن سیمہ بڑھانے سے ہمارے لیے موقعیں بالکل کم ہو جائیں گے مکہ منتری بھجنلال شرما نے تھرڈ گریڈ ٹیچر کی ویکنسی میں محلہ آرکشن کی سیمہ کو تیس پرتیشت سے بڑھا کر پچاس پرتیشت کرنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے بعد الگ الگ طرح کی پرتکریہ آئی جہاں پر بڑی سنکھیا میں لڑکیوں نے ایون محلاؤں نے اس فیصلے کا سواگت کیا وہی پر اس فیصلے کا عادیش جاری ہونے کے تورنٹ بعد سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلنے لگا اور اس کیمپین میں بار بار یہ کہا گیا کہ محلہ آرکشن واپس لو اور اسی کی مانگ کو لے کر کہ آج راجستان کے جائپور میں یہ شہید سمارک پر بڑی سنکھیا میں یوہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں لڑکے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ناریباجی کے ساتھ اور بار بار یہ مانگ دھہرا رہے ہیں کہ جو آرکشن کی سیمہ کو تیس پرتیشت سے بڑھا کر پچاس پرتیشت کیا گیا ہے اس سے واپس لیا جائے اور یہ ناریباجی میں یہ سارے یوہ جو ہیں یہاں پر جو بھیڑ دکھ رہے ہیں وہ سامل ہیں کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے ہیں آپ سورے ونسی الور سے کیا مانگ ہے آپ لوگ کی کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ جو مانگ یہی ہے کہ تیس پرسنٹ آرچن رہنے دیا جائے کیونکہ یہ کافی ہے اور جو لڑکے ہیں وہی گھر سامالتے ہیں لڑکیاں تو سازی کر کے چلی جاتی ہیں اور جو بڑے بجرگ ہوں گے گھر میں انہیں سامالنے کے لیے اگر آدمی کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائے گا لڑکیاں جاتی ہیں تو لڑکیاں آتی بھی تو ہیں ہاں آتی ہیں لیکن کمپلسٹ نہیں ہے کہ وہ ماتا پیتا کی سیوہ کریں کیونکہ آج کیونکہ آج کل لڑکیاں اپنے مائے کے کوئی گھر مانتی ہیں سسرال کو گھر نہیں مانتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو لڑکیاں آتی ہیں وہ سیوہ نہیں کرتی ہیں اس لئے آپ لوگوں کو پریابت سسداری ملنے چاہیے جن کو سنسکار ملے ہیں کرتی ہیں لیکن سب ہی نہیں ٹھیک ہے تو جو لڑکیوں کا جو کمائی ہوتی ہے ہے اس سے گھر سمپت ہی نہیں چلتی ہے جو لڑکا ہے وہ پورا گھر سمال سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں سب سب سمبیدان سے چلتا ہے لیکن سنکیہ کے آدھار پر آرکشن دینا چیئے لڑکیوں جتنی سنکیہ ان کا ملنا چیئے لڑکو آدھی آبادی تو ہے آدھی اسے داری تو ہے ان کی آدھی آباد نہیں ہے 50% لڑکیوں دے دیا 30% ٹی ایس پی ایری آگو 50% ایک سرویسمن ہو کتنا بچا 12% میں کتنی آبادی ہے سرکار کو بڑھنے ایک سال ہو گئے ایک بھی بیکن سنی نکاڑی ڈونا بھی اور بیکن سن سے پہلے ہی یوبا کو یہ دیا تو فی مینوں نے تو آپ یہ بتائیے دیکھیں اگر آرکشن لاغو ہوتا ہے ایک ترکیہ بھی ہے لڑکیوں کی طرف سے کہ اس میں آپ کی بہنے ہوں گی آپ کے پریوار کی بھی ماتائیں ہوں گی آپ کے پریوار میں جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی ایسے داری ملے گی پھر ویروت کہاں ہے کس بات کا ہے دیکھیں ہم اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے جس کی جتے عصیداری اس کی اتنی باگیداری پچاس پرشت ملے ہیں دیش کے اندر ہیں ان کے اگر ان کے آبادی تو ان کو پچاس پرشت آرکشن دی دیجئے اس میں کوئی آپتی کسی کو نہیں ہے چونکہ ہم آرکشن کو لے کر کے پچھلے تین چار شال سے لگاتا ہم کام بھی کر رہے ہیں آرکشن کے اندر بہت ساری ویسنگتیاں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پردیش کہ وہوں کو پتہ نہیں ہے کئی کوچنگ آپ کی مانگ کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں مانگ یہ ہے کہ جو پہلے ویوستہ تھی وہ ٹھیک تھی اب اس کو اگر آپ بڑھا رہے ہو تو جنسنگیا کے انپات میں اس کو رکھیں نشت کریں اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پورے کو اوپن کر دیں جنسنگیا اگر میلاؤں کے آبادی اگر پچاس پرشت ہے تو ان کو پچاس پرشت سک سمیت کریں ایسا تو ہے نہیں کہ جنسنگیا جتنی ہے اس کی سیداری دینی چاہتے ہیں آریکشن کیا ہے مینیمم سپورٹ ہے میکشمم تو ہے نہیں کہ میلاؤں کو جتنا ان کا پرتی نہیں دیتو ہے جتنی ان کی باگیداری ہے اتنی دیجئے ہم ہماری ماں بہنوں کا اس کا عجد کرتے ہیں اور اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن اس میں تھرڈ گریڈ کی شروعات کرنے کی کیا ضرورتی اگر کرنی تھی تو پہلے لوگ سوا سے کرتے ہیں کیبینیٹ سے کرتے وہاں کرونے ہیں اس کے بعد کرنے ہو مہلا سکھ سکتی کرن تھرڈ گریڈ میں تو اس میں کلنے کے دیتر سر میرا ماننا یہ ہے کہ میلاؤں خود سکس میں سب میلاؤں لڑکوں کی برابر ان کے لے کر کے آتی ہیں اور ان سے اچھی میریٹ لیشٹمون کا نام ہے جو میلاؤں ٹوپ کر رہی ہیں ہمارے راجز میں جو ریٹ کی بڑتی بڑتی پر میلاؤں ٹوپ کیا ہے میلاؤں اس پڑھائی کی چیتر میں دبی بھی نہیں ہے سر کوئی بھی گریب کا بچہ پیچنگ کی تیاری کرنے آتا ہے گریب کی بچی تیاری کرنے کو لی آج تک کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھائی نہیں پاتا جمعہ داری اس کے اوپر تو سر ماننا یہ ہی ہے جو آرکشن پہ لیتا ہے ماننا یہ کہ سرکار کا جو ڈیش ہے مہیلا سکتی گنگا مہیلاوں کی حصے داری ہونی چاہیے تو مہیلاوں کو جب تیس پرتیشہ دارکشن تھا تو تیس پرتیشت ان کو ملتا تھا بچے ساتر پرتیشت میں بھی وہ کمپیٹیشن کرتی تھی تو پندرہ بیس پرتیشت وہ سیٹے اور نکال لیتی تھی تو جو سرکار کا اوڈدیش ہے ہے پچاس پرتیشت ان کو حصہ داری دینے کا وہ اول لیڈی پورا ہو رہا ہے چاہے آپ کسی بڑھتی میں اڑھا کے دے یہ ہو رہا ہے جو آکڑے ہیں جسے یہ کہہ رہے تھے جو آکڑے ہیں وہ آکڑے یہ بتاتے ہیں کہ چاہے وہ پراتھمک شکشہ ہو مادمک شکشہ ہو وہاں پر جو مہیلایں ہیں وہ شکشکوں کا روپ میں کم ہیں مہیلا شرشکت کرن کے نام پر آپ نے پچاس پرشنٹ کیا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں جو باقی پچاس پرشنٹ بستا ہے وہ آدھر کٹیگریوں میں جائے گا تو جو آدھر کٹیگری کے پروش ہے جیسے چھے کٹیگری ہیں تو ان میں کتری سیٹے ناماتر کی سیٹے بستی ہیں اور دوسری بات دوسری بات اگر آپ کو مہیلا شکشکتری نے نہیں شروعات کرنی ہے تو آپ کسی بھی مہیلا مکھے منتری کو آپ وہاں پر بٹھائیے آپ اسطفحہ دیجئے اور لوگ شبہ کے اندر لوگ شبہ چناؤں کے اندر آپ نے آدھر سیٹے آپ کو بات دینی چاہیے تھی ویدان شبہ چناؤں میں دینی چاہیے تھی وہاں سے آپ شروعات کرتے ہم وہ چیز کو مانتے سب سے زیادہ سٹوڈینٹ بیٹھتے ریٹ پرکشہ میں اب کیا راستہ ہے آپ لوگوں کے پاس آرکشن کی برسطہ دو لاغو ہو چکی ہے اب کیا کچھ کریں گے آپ لوگ دیکھیں ابھی سرکار سے وارتہ چل رہی ہے اس فیصلے پر ہمارے کس سے وارتہ چل رہی ہے ابھی یہاں پر کچھ سرکار کے عدیقاری آئے ہوئے ہیں ان سے ابھی وارتہ چل رہی ہے ابھی ہمیں سمیں مانگا گیا ہے اس کے بعد جو نرنے لیا جائے گا وہ سبھی کے سامن سبھی سے پوچھ کر لیا جائے گا اور دوسری بات ہے کہ اتنے سارے جو ویدیارتی آئے ہوئے ہیں کسان پریوار سے یہ آدمی آتے ہیں کسان پریوار والے جو بڑک ہے اتنے تیاری کرتے ہیں اگر ان کے پدی نہیں رہیں گے تو تیاری کریں گے اب ان کو پد بھی تو ہونے چاہیے سب سے زیادہ ویدیارتی پریقشہ ریٹ میں بیٹھتے ہیں پولیس میں بیٹھتے ہیں لیکن دونوں ہی پریقشاؤں میں آپ نے پد بڑھا کر ان کے ساتھ کٹھارا گات کیا ہے تو اس فیصلے پر پنرویچار سرکار کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ سیدھا سیدھا چھاتروں کے ساتھ کٹھارا گات ہے اگر ابھی یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کیا راستہ ہے کیا کریں گے دیکھئے سر ہم سب کی سہمتی سے ویدان سبہ پر کوچھ کریں گے لیکن یہ سیدھا سیدھا یووہوں کے بھوست کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ قانون سرہ سر غلط ہے اس کو بجنلال سرکار کو واپس لینا پڑے گا نہیں تو ان کو پتا ہے یہ یووہ کیا کرتا ہے تو جہد طور پر یہ یووہوں کا آکروش اس فیصلے کے خلاف صاف طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ قانون جو ہے یہ جو نیا پرافدھان ہے واپس نہیں لیا جاتا ہے تو یہ ویدان سبہ بھی کچھ کریں گے سرکار سے باچیت میں بھی ہیں ساتھ ساتھ بار بار یہ بات دوہا کریں گے اگر یہ سرکار سمویدنشیل ہے تو راہی محلہ کو پریابت حصے داری دے کیامرہ سویو کی جسراج کے ساتھ اینڈی ٹی وی کے لیے سومو آنند